پاکستان اللہ وقت مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور کنٹرول لائن پر بھارتی جارہیت کے خلاف جرمنی کے شہر ڈامسٹڈ میں مقیم پاکستانیوں نے احتجاجی ریلی نکالی جس میں پاک فوج اور وطن عزیز سے برپور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کے خلاف شدید نعرے بادی کی ریلی میں شریک لوگوں نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی جارہیت اور جنگی جنون کے خلاف نعرے درج تھے ہم پاک فوج کو خراجے عقیدت پیش کریں کہ انہوں نے بڑی جانب چانی سے بہادری سے وطن عزیز کا مقابلہ کی اور دشمن کو موہ کی کھانی کے پڑی ان کا پالٹ واپس کیا ہے یہ اس سے بڑا مزائل کو لگ نہیں سکتا تھا جتنا ان کا ناقابل اطلافی نقصان کیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے جو بندہ قتل و غارت پر اتر آتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ آپ ٹیررزم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں عام جو انسان ہیں جو پیس پائنڈ رکھتے ہیں جو ترقی کے لیے آتے ہیں ان کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان ایک پیس فول کنٹری ہے اور ہماری پاکستانی آرمی زندہ بات اور پاکستان زندہ بات ایز ای نیشن انڈیا اتنا برا نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیڈرشیپ ہے وہ اس میں چھائی تھوڑی کمی ہے جو ان کے مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے جو ہے اپنی طرف سے امن کا میسیج جو ہے اس کو ایسرپٹ کرنا چاہیے بلکہ انہیں بھی شو کرنے چاہیے میچورٹی لیول ان میں کام ہے میرا خیال ہے انڈیا نے جو بربریت ہمارے ملک کے اندر بھی اختیار کی ہے اور جو کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہا ہے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اس کی ہم پور زور مضمت کرتے ہیں ریلی کا احتمام بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی تنظیم ہم ہے پاکستان نے کیا تھا جرمنی میں مقیم پاکستانیوں کی سیاسی سماجی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی فوج اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے لیے وہ کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے مکررین نے بھارتی تیارہ گرانے والے پائلٹ کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا مکررین نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں دوسری صورت میں پاکستان کی عوام اور فوج انہیں ایسا سبق سکھائے گی جو رہتی دنیا بھارت کو یاد رہے گا ریلی کے آخر میں پاکستان کی سلامتی اور استقام کے لیے دعا کی گئی شبیر احمد کھوکر پاکستان ٹیلی ویزن نیوز ڈام سٹارڈ جرمنی